موسیقی 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 تاکہ جمہوریت کا جو اپنا ایک حسن ہوتا ہے وہ بھی ورقرار ہو اور یہ بھی عوام کی حکمرانی کے سامنے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا یہ بھی اسٹیبلش ہو اچھا عرفان صدیقی صاحب یہ بتائیے گا ابھی تو چلیں نواز شریف صاحب کوالیفائی ہی نہیں کرتے لیکن ہم ایک منٹ کے لیے یہ تصور کر لیتے کہ میاں صاحب کوالیفائی کر جاتے ہیں میاں صاحب ملک کے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بھی بن جاتے ہیں ایسی صورت میں شہباز شریف صاحب کیا کریں گے آپ ان کو واپس پنجاب میں بھیجیں گے مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کو یا ہم سب کو یا شاید میڈیا کو یہ فکر ہے کہ الیکشن کے بعد کون کہاں ہوگا کس کو کون سا عوضہ ملے گا اور بہت سی جماعتیں موجود ہیں ان کے لیڈر موجود ہیں پی ایم ایلن کے اندر بہت سی لیڈر موجود ہیں اب دیکھئے ہائیپاتیسز کے اوپر یا قیاس آرائیوں کے اوپر ہم کیا بات کر سکتے ہیں کہ کون وزیراعظم ہوگا کون کس منصب کو سنبھالے گا یا کون پارٹی کو دیکھے گا یا کون کس کس پوز کیا کام کیا جائے گا میں تو کم از کم اس پوزیشن میں نہیں کہ آج ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو دے سکو میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایلن نے ہمیشہ کی طرح جو اس کا اپنا ایک نیریٹیو راہ ہے ترقیاتی کاموں کا عوام کی فلاو بیعبود کا ملک کو آگے بڑھانے کا ایکانومی کو نشو نما دینے کا یہی آہ نیریٹیو میاں صاحب نے آکھے پیش کیا ہے ناؤ نکاتی ایک فارمولہ دیا ہے اس کے تحت ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں عوام اگر اسے پذیرائی بکتے ہیں تو پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کامیابی کی صورت میں وہ وزارت عزمان سنبھال لیں گے اس کے بعد کون کیا کرتا ہے یا میاں صاحب خود اپنے بارے میں کیا فیصلہ آہ سادر کرتے ہیں یا کیا طے پاتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا نا تو عرفان صدیقی صاحب پارٹی نے نواز شریف صاحب کے لئے کچھ سوچا ہے تو شباز شریف صاحب کے لئے بھی یقینی طور پر کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا آخر وہ بھی ملک کے سابق وزارعظم رہ چکے لیکھیں آہ شعباز صاحب نے بھی جب بھی انہیں موقع ملا ہے آہ صوبے میں بھی انہوں نے میرا خیال ہے کہ کسی اور صوبائی وزیرحالہ کے پاس وہ ریکارڈ نہیں ہے جو نواز شریف کے پاس شعباز صاحب کے پاس ہے اور جب یہ سولہ ماہ کی ایک پندرہ جماعتی حکومت کا سربراہ انہیں بنایا گیا بہت سی مشکلات کے بعد اور بڑے مختلف حالات میں تو سب سے بڑا گول جو تھا ان کے سامنے وہ تھا آہ پاکستان کو ڈی فارٹ ہونے سے بچانا اس کے لئے پھر کمپرومائزز بھی ہوئے عوام کے لئے بھی مشکلات آئیں جو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے آہ ملک کے لئے اپنا جو پولیٹیکل آہ سرمایہ تھا یا ساسا تھا آہ سپیس تھا اس کو بھی آہ گوایا یا ضائع کیا یا کمزور کیا تو نواز شریف آہ بہرحال پارٹی کے آہ لیڈر ہیں اور اب تک میرا خیال ہے پان کے اندر جتنے بھی لیڈر آپ کو نظر آتے ہیں ان سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں ان سب سے زیادہ آہ آہ وہ ملکی حالات ہوں یا غیر ملکی حالات ہوں ان کا بھی تجربہ رکھتے ہیں اور شعباز شریف صاحب بھی کمپیٹنٹ آدمی ہیں لیکن یہ کہنا کہ آج ہم تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جی پارٹی جیت گئی فلان کے پاس یہ منصب آ گیا فلان کے پاس یہ عوضہ شریف آہ سردیکی صاحب یہ بھی بتائیے گا دوزار اٹھارہ میں بھی آپ لوگ لندن پلین کی بات کرتے تھے کہ لندن پلین کے نتیجے میں عمران خان اقتدار میں آ رہا ہے اب ایک مرتبہ پھر لندن پلین کی گونج ہے اور اس مرتبہ تمام پلیٹیکل پارٹیز کی توپوں کا رخ نونلی کی طرف ہے امین ایک پلیٹیکل پارٹی نہیں جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں سب یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف ڈیل کر کے واپس آئے ہیں اور اس ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف چوتھی مرتبہ ملک کے وزیراعظم بنیں گے آپ کیا کہیں گے اس پر اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پارٹی کے دامن میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو وہ عوام کے پاس لے کے جائیں پیپلز پارٹی پندرہ سال حکمران رہی ہے پاکستان کی اوپر پیپلز پارٹی کے مدد سے یا پیپلز پارٹی سے کہا جائے کہ آپ پانچ بڑے کارنامے گنوا دیں جو پندرہ سالوں میں آپ نے سر انجام دیے ہیں خان صاحب کی حکومت چار سال رہی ہے ان سے کہیں پانچ نہیں آپ کو یہ ایک بڑا کارنامہ گنوا دیں نواز شریف نو سال رہے ہیں ان سے کہیں جی کہ آپ گنوا دیں تو میرا خیال ہے ایک عام ریڑی والا بھی دس چیزیں آپ کو گنوا دے گا تو اس لیے توپوں کا رخ ہے کہ وہ عوام کی نبض کو دیکھ رہے ہیں عوام کدھر جائیں گے پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے جس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے اور جس نے پاکستان کے اندر وہ کھیل کھیلا کہ جو سازشیر جو ہیں اکبر خان کنسپائریسی سے لے کے ظاہر اسلام کنسپائریسی تک کسی کو حمد نہیں ہوئی وہ کام کرنے کی جو انہوں نے کیا ان سے کوئی امید لگائے جنہوں نے چار سال ملک کو تباہ برباد کر کے رکھ کیا پیپلز پارٹی سے امید لگائے جن کے نامہ اعمال میں کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے تو کیا کریں اب ہم ادھر ہی جائیں گے تو اس لیے جو گھڑا آگے جا رہا ہوتا ہے تیروں کے رخ اسی کی طرف ہوتے ہیں تو یہ یہ آنے والے دنوں کا نوشتہ دیوار ہے جو بہت سی جماعتیں دیکھ رہی ہیں ہوتا تو یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ملی دھانزلی ہو گئی یہ رونا ہوتا ہے ان کے بعد جب نتائج سامنے آتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے نا لیکن جب پہلے سے رونا زونا شروع کر دیا جائے اور پہلے جائے تو آپ جان لیجئے کہ انہیں نوشتہ دیوار دکھائی لے رہا ہے تو اس لیے یہ ایک منطقی سی بات ہے اس میں کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے بلکل ٹھیک بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب اپنے پروگرام کے لئے خصوصی طور پرپکت نکالا ناہزل مسلم لیگ نواز کے سینئر اینما سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگن کے آپ نے سنی آج کی پروگرام سے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیں اللہ حافظ پاکستان سندہ باد